جہاں ہمارسٹر اتصال موسیق صاحب کو دعوت دیتیں بزارش کرتیں و تشیدہ برد تصورت کے ساتھ اسلام علیکم اس علویدائی تحقیق شبہ صحافت علیہ السانیت میں آپ لوگوں کا حیر مقدم جلسائے صدر جناب مولانا ڈاکٹر سریدو رحمان آدمی نری صاحب جناب عبیدو رحمان صاحب اور ہمارے بیچ سسوسی مہمان میں سب کا حیر مقدم کرتا ہوں صحافت علیہ السانیت آج کے دور میں اتنی ضرورت تھے اس کی کہ پچھوں سے لے کے بزرگوں تک اپنی بات پہنچانا اپنے ریلیجن کی بات پہنچانا اپنے اپنا اپینین دینا بہت ضروری رب ہو گیا ہے یہ سلسلے میں کچھ دو باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں نردو رحمان نے اپنے دعویتی پروگرام پیغامت کو امت مجھرمہ میں عام کرنے کے لیے ہر طرح کی کوششوں میں حصہ لیا یہاں تک کہ عربی اردو انگریزی کے علاوہ ہندی دوبار میں بھی سنہ دو ہزار دو میں سچا رائی کے نام سے مہنامہ جاری کیا جس کا مقصد مسلم افراج کے ساتھ ساتھ بردارہ نے وطن کو بھی دین کی دعوت مہتائی گیا سکے صحافت کا دور ہندوستان کی جنگ ازادی کے دور اہم رو رہا ہے صحافت دارو قروم کا روز اول سے ہی اٹوٹ حصہ رہا ہے یہی وجہ ہے کہ دارو انگریزی نروائے علمہ میں صحافت والا سانیت کے نام سے انیس سو چورانے میں مفکر اسلام حضرت بولانا سیدت ابو الحسن علی حسنی نروی نے ایک مستقبل شعبہ کام کیا جس کا بنیادی مقصد یہ شعبہ سے ترکیت پانے والے طلبہ میڈیا کی طاقت افیار کر کے تقریبی طاقتوں کا چلسپ ٹوٹ سکے اور میڈیا کے ذریعے عالمی و محابی سطح پر اسلام اور مسلمانگوں کی تعلق سے بھیلچوئی غلط فہمیوں کا حضارہ کر سکے نیز برادروں وطن کے درمیان اسلام کا صحیح تعلق پیش کر سکے آج کے طلبہ اس دور میں جو اسلام کی سچی باتیں ہیں جو دوسرے لوگوں کے ذریعہ نہیں پہنچا جاتی میں امید کرتا ہوں پڑھنا چاہتا ہوں شوق پر پرواز ہے خور مگر حضر پرواز پہ نظر رکھنا جب بھی پاؤ کوئی اداز اپنے اداز پہ آغاز پہ نظر رکھنا بہت بہت شکریہ مجھے یہاں آنے کی دعوت اور آپ کے بیچ اپنی کچھ نظریا پیش کرنے کی دعوت بہت بہت شکریہ مجھے